آپ کو پہنچا یہاں تھے کہ جو تختیاں آپ نے جو چالیس تختیاں جو ہے تورات کی لے رکھی تھی وہ زمین پہ زور سے پھینکی زور سے پھینکی تو وہ تختیاں ٹوٹ گئیں وہ تختیاں حنیف کے تحت آج ہم آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہے ہیں محسنید احمد کی محسنید احمد کی حدیث ہے اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنوما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لئیس الخبرک المعاینہ لئیس الخبرک المعاینہ یعنی نہیں ہے سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح یعنی سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مطلب ہے کہ جب انسان کوئی بات سنتا ہے تو اس سنی ہوئی بات کا وہ تاثر انسان کے قلب پر ظاہر نہیں ہوتا جو اس کو دیکھ لے تو جو تاثر ظاہر ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ سنی ہوئی بات جو دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہے اور اسی حدیث میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال پیش فرماتے ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام کی اور فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ اخبار موسیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی یعنی اطلاع کی اور یہ واقعی ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو کوئی طور پر تشیف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور وہ ایک دستور زندگی لینے کے لیے گئے جیسا کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا اور آپ نے وہاں پر تیس روزے رکھے تیس روزوں کے بعد جو ہے آپ نے مسواق فرما لی تو گوہ ہے کہ وہ مو کی بو جو روزے دار کی تھی وہ ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بو تو مجھے مشک سے زیادہ محبوب ہے لہٰذا تم دس روزے اور رکھو تو یوں چالیس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ تورات کی تختیاں دی چالیس جو ہے تختیاں تورات کی آپ کو انعیت کی گئیں جس کے اندر پورا دوسور زندگی جو ہے وہ مرتب تھا موسیٰ علیہ السلام کو جب تختیاں حوالے کی گئیں ادھر پیچھے سامری جو جادوگر تھا سامری جادوگر نے جو ہے وہ گوہ سالہ بنا لیا بچڑا بنایا گچڑا بچڑا بنایا اس بچڑے کی صورتی حالی یوں ہوئی کہ سامری جادوگر نے کہا کہ تم لوگوں پر قوم کو کہا جتنا سونا تمہارے پاس ہے جو ہے تو یہ فیرونیوں کا تم لوگوں نے جیے گوہا کہ مالِ غریمت حاصل کیا وہ سارا کا سارا لا کے مجھے جمع کرا دوں میں تمہارے لئے ایک چیز بناتا ہوں چلانچہ ایک گڑے کے اندر سارا جو ہے وہ سونا جمع کر دیا اسے اس کو آگ لگائی آگ لگا کے گوہا کہ سونے کو پگلایا پگلا کے اس سے اسے ایک بچڑا بنایا ایک گوہ سالہ اس نے تیار کر دیا تیار کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ مٹی جو حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پر تشریف لاتے تھے اس گھوڑے کی جہاں جہاں ٹاپ پر پڑتی تھی وہاں سے یہ مٹی جمع کر لیتا تھا کیوں ہوا یہ تھا کہ حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو گھوڑے کی جہاں جہاں ٹاپ پڑتی تھی وہاں گھاز ہوگی جاتی تھی اس پر جو ہے اس سامری جادوگر نے سمجھا کہ جس جگہ اس کی ٹاپ پڑتی ہے اس جگہ کی مٹی میں کوئی خاص تاثیر ہے وہاں وہاں سے اس نے مٹی جمع کر لی جمع کرنے کے بعد اب اس نے بچھرا تیار کیا بچھرا تیار کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی اس کے اوپر پھونک دی جیسے پھونکی تو وہ بچھرا جو ہے وہ جو ہے زندہ بچھری کی طرح بولنے لگا ٹین ٹین کرنے لگا اس پر اس نے ساری قوم سے کہا کہ دیکھو یہ وہ تمہارا خدا ہے یہ تمہارا خدا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہک گئے وہ خدا کو ڈھونڈنے کوئی طور پہ چلے گئے جبکہ خدا تمہارا تو یہ ہے اس کی پوجہ پارٹ کرنی ہے اب جب یہ بات کہی تو قوم میں تین طرح کے لوگ بن گئے بعض تو وہ تھے جنہوں نے فوراں اس بات کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ ہاں ہمارا یہ خدا ہے لہٰذا اس کی پوجہ پارٹ میں لگ گئے بعض وہ تھے جنہوں نے روکا منع کیا چنانچہ حضر حرون علیہ السلام نے بھی قوم کو روکا کہ نہ ایسا نہ کرو موسیٰ علیہ السلام جو ہے توحید کا پیغام تمہیں دیکھے گئے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی سے تسطور زندگی لینے گئے تم ان کا انتظار کرو اور ان کی جو ہے کسی تردید یا جو ہے وہ تصویب سے پہلے تم کو ایسا فیصلہ نہ کرو تو قوم جو ان کے ساتھ بگڑ بگڑی اور لڑنے کو تیار ہو گئی تو حضر حرون علیہ السلام نے اپنا فریضہ جو ہے حجت تام کر کے خاموش ہو گئے اور تیسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ تو پوجہ پاٹ کی اور نہ جو ہے وہ جو ہے اس کو منع کیا تو گیا ہے کہ وہ بالکل جس کو آج کی زمان کہتے ہیں نیوٹرل تو وہ نیوٹرل ہو کے ایک طرف ہو گئے ادھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ وحی آئی اور ان کو تختیاں دی گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو وہاں پہ سامری نے بچرہ بنا کے پوجہ پاٹ شروع کروا دی تھی اور شر کا دروازہ کھول دیا تھا اس کی اطلاع اللہ نے دی اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لئیس الخبرک المعینہ کہ سنوئی ہوئی بات دیکھ ہوئی بات کی طرح نہیں فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ تعالیٰ اخبار موسیٰ بِمَا سَنَا مُقَوْمُهُ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خبر دے دی اس چیز کی جو قوم نے کیا مطلب یہ بچرے کی پوجہ شروع کر دی تو یہ کہا تو یہ جب ان کو خبر دے دی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا اچھا یہ ہوا تو آپ کو غصہ تو آیا لیکن جو تختیاں لی تھی آپ نے وہ غصے سے پھینکی نہیں کیونکہ وہ خبر سن لی سننے کا بات اب یہ آپ جلدی سے اپنے قوم کے پاس پہنچے اور وہاں دیکھا تو واقعی وہ تو پوجہ پارٹ میں لگے میں اب جب آنکھوں سے یہ سب کو دیکھا تو آپ کی کیفت بدل گئی آپ غضب انتہا کو پہنچا یہاں تھا کہ جو تختیاں آپ نے جو چالیس تختیاں جو تورات کی لے رکھی تھی وہ زمین پر زور سے پھینکی زور سے پھینکی تو وہ تختیاں ٹوٹ گئیں وہ تختیاں ٹوٹ گئیں جیسے بعض روایات میں آتا ہے صرف سات تختیاں سیون تختیاں اس میں سیف رہیں باقی ساری تختیاں ٹوٹ گئیں تو یہ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ قوم گمرائی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے تو آپ کو اتنا غضب نہیں آیا کہ آپ نے تختیاں اٹھا کے پھینکی ہوں لیکن جب آپ قوم کے اندر پہنچے اور قوم کو آنکھوں سے اس طرح کرتے دیکھا تو آپ کی کیفیت جو ہے غضب کی انتہا کو پہنچ گئی اور آپ نے تختیاں زمین پر پھینکی اور تختیاں اس میں سے ٹوٹیں یہاں تک کہ سیون تختیاں باقی باقی ٹوٹ گئیں وہ جو سیون تختیاں تھی بس وہی تورات جو ہے پھر وہ مرتب ہوئی اور آج تک وہ تورات کے وہی عواب چلتے ہیں تو گیا کہ باقی تختیاں ٹوٹ گئیں اور لکھا کہ اللہ تعالی نے بہت اول آخر کی بڑی معلومات ان چاری تختیوں میں جمع کر رکھی تھی کہ اگر جو ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پھینکتے ہو نہ ٹوٹتیں تو مزید بہت سی معلومات جو ہے عمد کو حاصل ہوتی تو خیر دیکھو یہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لے دی کہ جو معاینہ ہوتا ہے انسان مشاہدہ جو آنکھوں سے کرتا ہے اس وقت انسان کی کیفت الگ ہوتی علم کی اور ویسے اطلاع مل جائے تو اس کی کیفت الگ ہوتی یہی وجہ ہے